کرونا کے بڑھتے سائے کراچی میں کرونا کا ایک اور کیس سامنے آ گیا تعداد سولہ ہو گئی باون سالہ متاثرہ شخص دو روز قبل اسلام آباد سے کراچی آیا تھا ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد بائیس ہو گئی بگردی صورتحال کے پش نظر ملک بھر میں خطرناک وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کے انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے کراچی میں کرونا وائرس کا ایک اور مریض سامنے آ گیا متاثرہ شخص دو روز قبل اسلام آباد سے کراچی آیا تھا نیکیس کے بعد سن میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد سولہ ہو گئی جبکہ ملک بھر میں کیسز کی مجموعی تعداد بائیس ہو گئی جن میں سے گلگل بلتستان میں تین کراچی سمیت سن میں سولہ اسلام آباد دو جبکہ کوئٹا میں ایک کیس سامنے آیا مدھر عالمی ادارہ سیحت کے نمائندے ڈاکٹر پالی تھا ماہی پالا نے جنہ انڈرنیشنل ائرپورٹ کراچی کا دورہ کیا اور وہاں پر بیرون میں ملک سے آنے والے مسافروں کے سکنیننگ کی انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے اظہار اتمنان کیا خیبر پختونخواہ میں ستائیس مشتبہ کیسز میں سے چوبیس کو کلیئر قرار دے دیا گیا میک بہن سیحت خیبر پختونخواہ کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر صبح میں اب تک کرونا وائرس کے مشتبہ کیسز کی تعداد ستائیس تک پہنچ گئی جس میں سے چوبیس کیسز کو کلیئر قرار دے دیا گیا ان میں سے تین کیسز کی رپورٹ آنا باقی ہے دوسری جانی بلوچستان حکومت نے فیس ماسک اور ٹیسٹر کٹس کی کمی کے باعث وفاق سے مدد مانگ لی باقیران بورڈر پر طافتان میں قرنہ تینہ میں رکھے گئے پندرہ سو زائرین کو گھروں کے لیے روانہ کر دیا گیا دیویز حکام کے مطابق زائرین پندرہ روز سے قرنہ تینہ میں تھے زائرین کی مسلسل نگرانی کی گئی کوئی مشتبہ کیسز سامنے نہیں آیا ادھر بلوچستان میں ایران سے آنے والے انیس سو پاکستانی زائرین کو قرنہ تینہ کی چودہ روز کی مدد پورے ہونے کے بعد طافتان سے کوئیٹہ روانہ کر دیا گیا ہے